بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم نے اپنی سابقہ ویڈیو سائنس is the basis of science میں سپائیڈر یعنی مکڑی کے تعلق سے مختصر ذکر کیا تھا کہ مکڑی کا نظام کیسا ہوتا ہے اور دنیا کا سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور اس کے اثرات ہماری زندگی پر کیسے مرتب ہوتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سائنس اور قرآن کے تناظر میں گفتگو کریں گے اشرات العرض کے علم کو انٹومولوجی کہا جاتا ہے اور ان اشرات پر تقیقات کرنے والے سائنٹسٹ کو انٹومولوجسٹ کہا جاتا ہے جب انہوں نے اشرات العرض یعنی سپائیڈر پر تقیق کی تو یہ بات جان کر بڑے حیران ہوئے کہ مکڑی اپنی پوری زندگی میں اتنا جال تیار کرتے ہیں کہ اگر اس کا وزن کیا جائے تو وہ صرف ایک پونڈ ہوتا ہے اور پھر جب یہی جال زمین سے چاند تک لے جایا جائے تو یہ عمل آٹھ مرتبہ دھورایا جا سکتا ہے یہ وہ تقیقات تھیں جو آگے چل کر انسانی شعور میں پیدا ہوئی کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے ایک ایسا کمیونکیشن اور مواصلاتی سسٹم بنایا جائے جو پوری دنیا کو اپنے جال میں اپنے حسار میں اپنے آہتے میں لے سکے اور لوگ ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کر سکے گفتگو کر سکے باتچیت کر سکے اور دنیا سمٹ کر ایک ڈوٹ پر آ جائے پھر اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر بڑی تیزی سے انقلاب آیا اور یہ ترقی پانے والا یہ نظام جسے آج ہم نیٹ ورکنگ سسٹم ورڈ وائلڈ ویب سائٹ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کہتے ہیں پوری دنیا میں چھا گیا اس ٹیکنالوجی کو قرآن نے چودہ سو سال پھلے سورہ انقبوت کی آیت اکتالیس میں یوں بیان کیا ہے جو لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سر پرست بنا لی ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھری ہوتا ہے کاش یہ لوگ علم رکھتے ہیں یہاں مخاطبت علم والوں سے جو تحقیق کرتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تمام انسانیت سے کتاب ہے جو ریسرچ کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات آئی کہ قرآن میں سورہ انقبوت میں ایک لفظ ہے یہ تغذت بہیتا جو فیمنٹی کو ظاہر کرتا ہے یعنی مکڑی جو جالہ بنتی ہے وہ مادہ مکڑی بنتی ہے نر مکڑا نہیں بنتا اس بات کو دیکھ کر سائنسٹس بڑے حیران ہوئے کہ اس کا ذکر چودہ سو سال پر قرآن مجید فرقان حمیز میں موجود تھا اتغذت بہیتا جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے دوسرے لرز ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بیتن انقبوت استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ورڈ وائیڈ ویب سائٹ ہے انگریزی میں ورڈ وائیڈ ویب سائٹ اور عربی میں بیتن انقبوت عربی زبان تمام زبانوں کی ماں ہے اور انگریزی بھی اسی زبان سے نکلی ہے اس لئے اس میں مماثنہ تلاش کریں گے تو قرآن ہر زبان میں اپنے میسیج کو واضح طور پر پہنچا دیسا ہے کیونکہ قرآن بیان ان ناس ہے ہدن ان ناس ہے جامین ان ناس ہے جب ہم ویب سائٹ کے حوالے سے گفتوں کو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل ایڈیا میں چین آف فیکٹریز ہوتی ہے فیکٹریوں کے ایک کتار ہوتی ہے ایک سلسلہ ہوتا ہے اس سلسلے کو سائٹ ایڈیا کہتے ہیں بلکل اسی طرح مکری کے جالوں کا ایک کتار ہوتا ہے یہاں چھوڑے جالے بھی لگ ہوتے ہیں بڑی جالے بھی لگے ہوتے ہیں یہاں پر مکری جال تیار کر رہی ہوتی ہے اس جال کو ویب کہا جاتا ہے اور جس آتے میں وہ کام کر رہی ہوتی ہے اسے ہر انڈسٹری کہا جاتا ہے یعنی گھر کے اندر کیا جانے والا کام جو ایک سلسلہ ہوتا ہے یہاں چھوڑی چھوڑی فیکٹریوں کے جو آتا ہوتا ہے اسے ان کی دنیا کہا جاتا ہے گویا قرآن چودہ سو سال پہلے بسا رہا ہے وائڈ وائڈ ویب سائٹ یہاں پر صندق کی بات کی گئی فیکٹریز کی بات کی گئی تو یہ اس قوم کی طرف اشارہ ہے جنہیں اپنی صندق اپنی حرفت اور انڈسٹری پر بڑا ناز ہوگا بڑا گورنڈ ہوگا قرآن نے اس کے لئے ایک لفظ سونا بھی استعمال کیا ہے صندق و حرفت والے لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا یہ جو نظام ہے عالمی نظام ہے تمام لوگوں کے لئے بہتنی نظام ہے اور خصوصا پاکستان میں ارتقائی شعور کے نام سے لبرالیزم کے نام سے موڈرن موڈرٹریٹ کے نام سے بے شمار انجیوز کام کر رہی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ یہاں یہ نظام نافذ ہو جائے آنکہ قرآن مجید فرقان حمید نے دنیا کا سب سے کمزور ترین گھر یعنی فیملی سسٹم کلپ نظام کو بیان کرتے ہوئے دنیا کو آگاہ کر دیا کہ مکڑ کا جو فیملی سسٹم ہے سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے یہ بات بھی انٹیمولوجسٹ نے مکڑی پر تحقیقات کرتے ہوئے بتائی کہ جب مکڑی اپنا گھر تیار کر لیتی ہے تو نرم مکڑے سے ملاب کے نتیجے میں جب ان کے اولاد ہوتی تو مادہ مکڑے نرم مکڑے کو اپنے جال سے نکال پھٹ دیتی ہے یا پھر اس سے کھا جاتی ہے یا اس کو ختم کر دیتی ہے اور پھر یہی عمل جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں کو جالے سے نکال کر دھکا دے دیتی ہے وہ کئی اور پھٹ کانا بنا لیتی ہے تو یہ سارا پروسیس آمیش بات کی صرف اشارہ کرتا ہے یورپین اقوام امریکن اقوام جو یہ نظام ہے ناقابل قبول ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہاں خواتین کی کوئی عزت نہیں ہے وہاں مابا کی کوئی عزت نہیں ہے جہاں بہنوں کی کوئی حقوق نہیں ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ طلاق کی شراب موجود ہے جہاں عورتوں کے ساتھ زنہ بیر جبر روز کیا جاتا ہے جہاں جب اولاد بالک ہو جاتی ہے اپنے والدین کو اور ہاؤس میں داخل کرا دیتی ہے ان کا یہ نعرہ ہے کہ پرانے لوگوں کے لیے پرانا گھر اور نئے لوگوں کے لیے نئی دنیا یہ ہے وہ نعرہ جس کی لپیڈ میں وہ پوری دنیا کو لینا چاہتے ہیں یہ لوگ خود کو فری تنکھر کہتے ہیں آساس سوچ میرا جسم میری مرضی والے لوگ لیکن قرآن شریف فرقانِ حمین نے چودہ سو سال پہلے دنیا کے سب سے روشن خیالی انسان ناظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کر کر آنے والے ادوار کے متعلق بسا دیا تھا کہ یہ ان کا نظام مقلی کے نظام کی طرح ہوگا اس نظام سے بچ کر رہا ہے وہ اس نظام کو جب بھی ہم بچا لوگوں کو بچا سکتے ہیں کہ جب ہم پوری دنیا میں قلمہِ تیبہ لا الہ اللہ محمد وآلہ وسلم اللہ ان کے سامنے رکھیں گے ناظرین نمن یہ وہ فیملی سسٹم تھا جسے ہم نے سورہ انقبوت کے حوالے سے بیان کیا تھا آئندہ ویڈیو میں ہم عالمی نظام کے تعلق سے سورہ انقبوت کو بیان کریں گے کہ وہ یہ نظام پوری دنیا میں کیسے نافذ کرنا چاہتا ہے اور اسلام اس کا راستہ کیسے رکھتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور خاص طور پر شبسکرائب کیجئے تاکہ یہ محصد یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک جائے اس میں آپ بھی برابر کے شرح ہوگی شکریہ